یہ فائنل آپ کو دیں گے اٹھائیس ہزار روپے کا اٹھائیس ہزار کا ایڈاپٹر کے ساتھ کوئل آپ کے سامنے بلکل زیرو میٹر فریش جالی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے اس کا پلش تک باڑی لگا ہوا ہے اچھا یہ جتنے بھی ایسیز ہیں کہ یہ سولر پہ چل سکتے ہیں کتنے فائنل پہ چلیں گے سولر پہ آرام سے یہ فون اٹن کا ورنٹ ہے اور یہ بھی بہت پائدار چیزیں چار پانچ سال چھ سال آرام سے چل جاتے ہیں ورنٹی بھی ہم دیتے ایک افتہ چھک ورنٹی ہوتی ہے اور تین مہینہ کمپریسر کی ورنٹی ہوتی ہے جو جینیان بات ہے اسلام علیکم ناظرین میرا نام سلیم رضا ہے اور آج کے ویلوگ میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی موجود ہوں میں جیکشن مارکیٹ میں اور یہاں پہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے دوستوں کے کمیٹس آئے ہوئے تھے کہ کراچی میں بہت ہی شدید قسم کی گرمیاں شروع ہو چکی ہیں تو جیکشن مارکیٹ میں جو بہت ہی مشہور ایسی ملتے ہیں اس کے حوالے سے ویڈیو بنائیں اور ہمیں پوری معلومات دیں کہ اگر ہم جیکشن مارکیٹ میں آتے ہیں تو ہمیں کون سا ایسی لینا چاہیے کون سا ایسی نہیں لینا چاہیے تو اس ویڈیو میں بہت ہی خاص آفر آپ دوستوں کے لیے لائے ہیں جس میں بہت ہی کم قیمت کے اوپر بہترین قسم کا ایسی آپ کو ملے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ دوستوں کے لیے یہ خوشکبری بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سولر پینل کے اوپر ایسی چلائیں پورا دن فری میں ایسی چلائیں تو وہ جو خواہش ہے وہ بھی آپ کی پوری ہونے والی ہے اس ویڈیو میں تو آئیے پھر جلدی سے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ دوستوں کے ساتھ مکمل انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اس آئیٹم ہمارے پاس وینڈو ایسی ہوتے ہیں ونٹن ہوتے ہیں قطر والے دوہزار بائس مارڈل کے پورٹیبل ایسی ہے ڈب اپے کے کیا آپ کے پاس انفرٹر ایسی بھی موجود ہے انفرٹر نہیں ہے لیکن انفرٹر جتنا بجلی لیتے ہیں لیٹ اتنی ہی لیتے ہیں ساڑی تین چار ایمپیر لیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لیتے ہیں جو بھی ایسی ہے وینڈو بھی ہے ونٹن بھی ہے اور پورٹیبل سب اتنی ہی لیٹ لیتے ہیں آسد بھائی آج ہمیں وہ ایسی بکھانا جو سستے بھی ملیں بھی ہیں فائدار بھی ہوں اور ریٹ بھی ان کے مناسب ہوں یہ پڑے ہوئے یہ آپ کو سستے بھی ملیں گے فائدار بھی ہے اور بارہ بارہ کمرے کے لیے بیسٹ ہے اور فائدار بھی ہے اچھا چیز ہے اور سستے بھی ہے اٹھائیس کا بھی ہے پینٹیس کا بھی ہے چالیس کا بھی ہے الگ الگ پرائے اچھا آسد بھائی یہ کیا رکھا ہوئے آپ نے یہ تو وینڈو ایسی ہے پون ایٹن کے بلکل پریش کنڈیشن زیرو میٹر کنڈیشن ہے اور یہ بھی بہت پائدار چیزیں چار پانچ سال چھ سال آرام سے چل جاتے ہیں یہ چار کوئل میں بنے ہوتے ہیں چار سو دس گیس میں ہوتے ہیں پون ایٹن کا وینڈو ہے چودہ چودہ بھائی چودہ کمرے کے لیے بیسٹ ہے بہترین چیزیں یہ سارے چار کوئل میں بلکل زیرو میٹر چیزیں سب آپ کو مل جائیں گے اس میں آپ کو ریٹ ملیں گے تقریباً پچاس ساٹھ پچپن یہ ریٹ ملیں گے اس سے ہلکا چیز چاہیے تو آپ کو چالیس پینٹالیس ہزار روپے میں مل جائے گا یہ تھوڑی ہلکی کوئلیٹی میں ہے سب سترہ اریجنل کنڈیشن میں چاہیے تو یہ چار کوئل میں پڑے ہوئے یہ گری کا دانہ پڑا ہوئے چار سو دس گیس میں یہ لکھا ہوئے اوپر چار سو دس انویٹر گیس ہے بلکل سب سترہ چیزیں یہ بھی آپ کو ساٹھ ہزار پچپن ہزار روپے کپڑ جائے گا پوٹرس اس میں باپ کو مل جائے گا پچاس ہزار پینٹالیس ہزار روپے تک مل جائے گا اس میں کمپریسر کون سے لگا ہوا ہے اس میں روڈری لگا ہوا ہے اس میں تی تری کمپریسر جو ہے جو بہت زیادہ فیمس ہے اس میں تی تری کمپریسر کا کوئی بھی ہے آپ کے بعد نہیں ہے اس میں نکل آتے ہیں دو تین چار پیس ابھی بھی پڑے ہوئے آپ ذرا دیکھایا ہے یہ چار کوئل والا بھی ہے یہ گری والا بھی ہے اور یہ ٹچ والا بھی تی تری میں لگا ہوا ہے یہ ٹچ والا دے یہ ٹچ والا ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ چودہ بھائی چودہ کمرے میں بھی لگاؤ تو بہترین چل مارے گا کمرے کو اور یہ سب سترے یہ تینوں جرنل کے پڑے ہوئے بلکل زیرو میٹر پیسے یہ کوئل کو یہاں سے پتہ چل جاتے کہ کیا چیز ہے یہ لال ہوئے گا تو سمجھو یہ یوز نہیں ہوئے یہ وہاں پہ بھی یوز نہیں ہوئے جہاں سے آیا ہوئے کوئل بھی کالا ہو جاتا ابھی یہ یوز نیو ہے بلکل فریش چیز ہے کم فرائز میں پچ پن ہزار روپے میں اچھا سر لوگ اگر ایک نئے ایسی لے نئے ایسی اور اس میں کیا فرق ہے کیوں نئے ایسی لینے نہیں جائے اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنس بھی فائدار ہے یہ نہیں یہ فائدار چیز ہے یہ جاپانی چیز ہے ابھی جو میں نے آپ کو سکائی ووٹ دکھایا اس سے بھی یہ چیز اچھا ہے اس میں آپ نبیہ ہزار دو گے اس میں آپ پچ پن ساٹھ ہزار روپے دے ہو اور پورا چار پان سال انشاءاللہ بہترین چلتے وہ بھی چلتے تین چار سال لیکن اس کے کوئل پتلے ہوتے وہ ون ایٹ میں ہوتے ون فور میں ہوتے یہ تری ایٹ بینڈ میں بنے ہوتے اور ونڈو ایسی ہے جاپان والے فائدار چیز ہے اس میں اچھا چیز آپ کو مناسب پیسوں میں مل جائے گا اور چار پان سال آرام سے چل جائے گا اچھا ایک اچھا ایسی لیتے ہوئے کون کو انسی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر پرانے ایسی نہیں بس سرجی کنڈیشن کا خیال رکھنا چاہیے جیسے میں نے آپ کو کوئل بتایا یہ اس کا کنڈنسر ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کنڈنسر ون ٹین کا ساپ ہونا چاہیے آگے سے بھی ساپ ہونا چاہیے پیچھے سے بھی ساپ ہونا چاہیے تو پھر وہ ایسی بہترین تین چار سال چل جاتے اگر گلہ ہوا ہوئے گا پیچھے سے آگے سے بھی ڈیمیج ہوئے گا گیس میں گلہ ہوا ہوئے گا وہ پھر سستے میں بھی پڑے گا لیکن وہ کام نہیں دے گا صحیح طریقے سے جینین یہی چیز ہوتے ہیں کوئل ہوتے اس کا اور پیچھے کا کنڈنسر ہوتے ہیں آگے کا کوئل ہوتے ہیں سرہ ان کے تھوڑے سے ریٹ ہمیں بتا دیجئے سب کے ون بائی ون یہ اٹھائیس کا پڑے گا آپ کو یہ بھی اٹھائیس کا پڑے گا اور اس میں یہ ہائر ہے یہ سنگل کوئل ہے یہ آپ کو ستائیس ہزار روپے کا مل جائے گا ایڈاپٹر کے ساتھ اس میں پھر یہ مادل پڑا ہوئے یہ بھی یہی ائر لائپ والا ہے یہ بھی ڈبل کوئل میں ہیں اور چار سو دس گیس میں ہیں یہ آپ کو تقریباً بتیس تین تیس ہزار روپے کا مل جائے گا سب ستر چیزیں لٹکا چیزیں بہترین چیزیں یہ بھی یہی مادل ہیں یہ کرونا ہے یہ بھی نوہزار بیٹی ہوئے یہ بھی آپ کو تقریباً تیس بہتیس ہزار روپے کا مل جائے گا اس میں پھر یہ شارب پڑے ہوئے یہ بھی آپ کو پینتیس بہتیس کے مل جائیں گے اچھا یہ جتنے بھی ایسیز ہیں کہ یہ سولر پہ چل سکتے ہیں کتنے پینل پہ چلائیں گے سولر پہ آرام سے یہ پونٹن کا ونٹن جو ہے یہ بھی چل جائے گا دو تین پلیٹو پہ پانچو بیس وارٹ پہ اگر ونڈو اپنے پونٹن کا چلانا ہے ہیدر آباد میں سکر میں یہی چیزیں ہم لوگ بجواتے ہیں پونٹن کا ونڈو سولر تین پلیٹو پہ آرام سے چل جاتے ہیں بہترین کوئی ٹرپ بپ نہیں مارتے ہیں ایڈرس تو ہمارا مین کی ماری جیکسن مارکیٹ میں ہے مین روڈ پہ ہی پیلی گلی ہے نیو جیکسن الیکٹرونکس کے نام سے دکان ہے اور ہمارا فون نمبر ہے 0317 2267120 موسیقی